موسیقی اور تمام بنی آدم سے فیار کرتے ہیں خدا مند کے خادموں پسٹر فیار صاحب خدا مند کے بندہ بیتارک کے لئے اور دیگر ان کے جو معاملین ہیں منجمنٹ کے حوالے سے خدمت کے حوالے سے میں سب سے لئے شکر بزار ہوں خدا مند کے پرستاروں نے خوب پرستش کی ہے اور میں آمید کرتا ہوں ہم سب نے برکت پائیے آمین جی ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کا پاکلام سنیے تو یقیناً خدا کا کلام برکت کا مباہ ہے اور برکت ابھی جاری ہے آمین آپ کے پاس بائبل ہے نکال سکتے ہیں رسولوں کے ایمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی انیسویں آیت جو ہماری مرکزی آیت ہے ہم تلاوت کریں گے پرانا اڈیشن نیا حق نامہ پرانا اڈیشن صفر نمبر ایک سو دس پہ آپ کو مل سکتا ہے دوبارہ سنیے رسولوں کے ایمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی انیسویں آیت نیا اہمالامہ پرانا اڈیشن صفر نمبر ایک سو دس پہ آپ کو مل سکتا ہے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور اسی طرح خداون کے حضور سے تازگی کے دن آئے خداون کے پاکلام کے سب سے آج میں بڑی برکت ملیں آمین جی برکت چاہیے سب کو برکت چاہیے جی آمین کہیے آمین بڑی خوبصورت آیت ہے بڑی فیمس آیت ہے ہو سکتا ہے بہتوں کو زبانی آتی ہو بھائی نے جب انہیں کال کی یہاں میسیج دینے کے حوالے سے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ توبہ کے حوالے سے بات کی جائے اس مضمون پر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو شاید کچھ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ بہت پرانا مضمون ہے بہت پرانا ٹاپک ہے ابھی کسی اور موضوع پر بات ہونا چاہیے تھی لیکن یاد کیجئے کام ہمیشہ پلے گروپ سے نرسری سے کیجی سے ہوتا ہے اور کسی بھی زندگی میں جو سب سے پہلا کام اور بنیادی کام ہے وہ توبہ ہے باقی سارے کام اس کے بعد شروع ہو آمین جی آمین بنیادی کام کیا ہے بولیے شباش توبہ توبہ اور باقی کام اس کے بعد شروع ہو گئے آئیت آپ کو یاد ہے جو ابھی ہم نے کلاوت کی ہے جی بولیے کیا ہے بلا پاس توبہ کرو پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور خداوت کے حضور سے تازگی کے دین آئے اس سے پیشتر کیس آئیت پر بات کریں اس کے سیاہ کو سباہ کو نوٹ کریں اس مرس کی بیگ راؤنڈ کیا ہے کیا کچھ ہوا کن سے گفتگو ہو رہی تھے ہم سب جانتے ہیں کہ تیسرے جپر کے اندر ایک جنم کا لگڑا شفا پا گیا اور جب جنم کا لگڑا شفا پا گیا ہے تو لوگ شاکرکوں کی رسولوں کی مخلفت کر رہے ہیں جب گفتگو ہوئی ہے تو پھر رسولوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ اسی یسو نام کے وسیلے سے شفا پا گیا ہے جس کو تم نے کیا کیا ہے راد کیا ہے جس کو تم نے شباش بولیے جس کو تم نے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا وہ بتاتا ہے پترس رسول کہ تم نے یسو ناظری کو مسلوب کیا اور خدا نے اسے کو مردوں میں سجلایا جس نے نام سے یہ شخص تندرست ہو گیا ہے تو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم نے غلط کیا تم نے جو کچھ کیا ٹھیک نہیں کیا تم نے ہنا کیا تو انیسی نیائیت میں بتاتا ہے کہ ہونو خدا حالل آتا انیسی نیائیت میں بتاتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا وہ ٹھیک نہیں جو کچھ تم نے کیا اقلام کہتا ہے لفظ ہے کس ملو ہے نادانی سے کیا ہے کیسے کیا جی نادانی سے نادانی کیا ہے بولی نا سمجھے نا سمجھے نا سمجھے کیا ہے شابش شابش بڑی سادہ بات جی بھول کے ساتھ بھائی کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے اگر تم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر تم اس کا پتہ چلتا ہے اگر تم سمجھ جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہ کرتے ہیں کلام یہ فرماتا ہے اس جہاں کے خدا نے اقل کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے شابش کیا کر دیا ہے تجھے دوں اقل دیا اگر اقل کی آنکھیں بند اگر اقل کی آنکھیں بند ہو جائیں تو سارے کام کیسے ہوگے نادانی کے ساتھ پھر اس نے کہا توبہ کرو تم سے ہی ہو گیا ہے تم نے یہ نادانی سے کر دیا ہے تم نے اچھا نہیں کیا ہاں جو کچھ ہو گیا یہ ٹھیک نہیں لیکن پریشان نہ ہوگو ابھی اس کا کیا ہے حل ہے ابھی اس کا کیا ہے حل ہے ابھی انیس ہی آئیت شروع ہوگی یہ سیاکس باگ ہے جو میں نے بیان کیا ہے انیس ہی آئیت آپ سب نے دھرائی ہے اس میں چار باتیں ہیں انیس ہی آئیت میں کتنی باتیں چار بولیے انیس ہی آئیت میں کتنی باتیں ہیں چار کیا کیا شباش بولیے توبہ کرو نمبر دو نمبر تین جی جی گناہ مٹائے جائیں گے نمبر چار تازگی کے بنائیں گے کتنے کام ہیں یہاں کتنی باتیں ہیں یہاں اگر اس کو فغور پڑا جائے تو دو کام انسان کے ہیں اور دو ہی خدا کے آمین جی اگر سڑھی کیا جائے تو دو کس کے ہیں شباش انسان کے اور دو کس کے ہیں تپیلوواری کیلئے انسان دی یا خدا دی آج ایسے جائلدہ ہی روڑا ختم نہیں ہوئی ہر جگہ تے ہر شہر تے اندر اے روڑا نہیں مکریا انسان کہتا ہے پہلے خدا کرے بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے انسان کرے تے ایسے جالدہ کی پی آئے شباش بلو بلو روڑا جی جی شباش ایسے جالدہ کی پی آئے بھئی ترتیب کیا ہے بائبل نے ترتیب کے ساتھ بات کی ہے بے شب چار کام ہے بے شب برابر ہے دو ہی خدا کے اور دو ہی انسان کے ہے چار کام ہے لیکن پہلے کس کے سٹیپلن ہے پہلے کس نے قدم اٹھانا ہے پہلے کس کا کام ہے پہلے کس کی باری ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے ہم انتظار میں ہے خدا کریں خدا انتظار کر رہا ہے کہ انسان کریں اور وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے بھئی ترتیب یہ ہے پہلے کیا کرو توبہ سنیئے دھیان سے آج کوئی توبہ نہیں کرنا چاہتا کیوں سنیئے لوگ اس کو رسمیاں لیتے ہیں رسمیاں لیتے ہیں کہ کلام سنانے والا آلٹر کال دے گا لوگوں کے ہاتھ کھڑا کرے گا اور لوگ توبہ بھی کریں گے لیکن اپنے کاموں کو وہ چھوڑنے والے ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں توبہ بھی کریں گے اور گناہوں سے وہ مو نہیں گوڑیں گے گناہوں سے وہ پھریں گے نہیں توبہ لوگ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے جنہ نے کیتی ہے وہ بھی انجدے نے شباش بھولو جی جنہ نے اجھے کرنی ہے وہ بھی وہ بھی ساری رات موبائل چلتا ہے جنہیں کر لئی ہے ہمیں نیند انہوں میں نہیں ہوندی توبہ کی تھی موبائل ساری رات چلتا ہے تیجی نے کرنی ہے وہ بھی ساری رات چلتا ہے انہوں میں نیند نہیں ہوندی جو سوچنا ہے یہ رسمیہ بات نہیں غور کیجئے ابھی میں کوئی داسپندرہ میں سب سے اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے سب سے پہلی اور بریادی چیز ہے وہ ہے احساسِ گناہ توبہ کرنے والے شخص کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے گناہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے گناہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے اور مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا آج احساسِ گناہ کسی کو شاید ہوتا ہی نہیں ہے بھئی احساسِ گناہ تو اس وقت ہوگا جب کوئی عبادت میں سجیتہ بیٹھے گا کب جی کئی عبادت میں ہوتن کے ساتھ ناچتے ہیں ہاں جی ہوتن کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے ناچ رہے ہیں تنزیہ ناچ رہے ہیں ہوتن کے ساتھ ناچ رہے ہیں احساسِ گناہ تو تب ہی ہو جب کوئی سجیتہ جب تک کوئی سجیتہ نہیں ہوتا قیمتی باتیں سچے موتی امدہ باتیں وہ ویسٹ کر دے گا وہ ضائع کر دے گا اور خدا کی حضوری سے یقیناً وہ ہی برکت پائے گا جو عبادت میں کیا کرے گا شباش سنجیدہ سنجیدہ پر ایک بات کر کے ہم آگے جائیں گے ہو سکتا ہے یہ کسی کی ضرورت بھی ہو ویسٹ کی کتاب پانچے چپٹوں میں لکھا ہے جب تُو خدا کے گھر پہ جاتا ہے سجیدگی سے قدم رکھ شنوہ ہونے کے لیے ہاں جی شنوہ ہونے کے لیے سنجیدگی کیا ہے ضروری ہے یہ اہمکوں کی قربانی سے بھی کیا ہے بہتر ہے اہمک جو حدیان ورنہ پیش کریں گے سنجیدگی اس سے بھی کیا ہے بہتر ہے تو توبہ میں سب سے فہلی اور بنیادی چیز ہے احساسے شباش گناہ کسی کو احساس ہو صرف ہاتھ کھڑ لے کھڑا کر لے نہ ہی کافی نہیں ہے بے شک ہم آلٹرکال دیتے ہیں لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہم کرواتے ہیں لیکن صرف ہاتھ کھڑا کر لے نہ ہی کافی بولیے نہیں ہاں چلو گورا دے مطمئن ہو جیگا جنہیں وہ ویڈیو میں کھڑی ہیں بے انہیں لوگاں نے آتھ کھڑے کر لے نہ ہی خدا انہیں قبول کر لے لیکن کس کو پناہ کا احساس ہوا کس نے کناہ پر غویلہ کیا کس نے کناہ پر پچتاوہ کیا کس نے کناہ پر افسوس کیا اس لیے سب سے پہلے گناہ کا احساس ہونا بڑا کیا ہے ضروری دیکھیں دعوت سے گناہ ہو گیا ہم نے پڑا ہے ہو گیا جی بولیے جب ناتن ابھی اس کے پاس آتا ہے بات چیت کرتا ہے تو دعوت بڑا غصے میں آتا ہے بے شخص جس نے یہ کیا وہ شخص واجب القتل ہے ناتن ابھی نے کہا وہ شخص تو ہے آگے سے دعوت کرویا کیا تھا شبش بولیئے دعوت کرویا کیا تھا دعوت نے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا میں نے خداوند کا اور پھر اس پہ پچتاوہ پھر اس پہ رونا پھر اس کے لئے آنسو پھر خدا کو بلاتا خدا کے فضل کو بلاتا اور پھر یہ روکا رہتا اور ہم ضبور گاتے ہیں فضل نار اے رب بخش گناہ بولیے بولیے فضل نار اے رب بخش گناہ سب میرے وغم فضل ریم کار تو ہے اُتھے چنگی طرح شباش شباش گاؤ چنگی طرح اے دعوت کو ویڈیو من رہی ہے کسے گورے نے بکھنی ہے بولو 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 شباش بولیے جی توبہ کر رہا ہے جی کر رہا ہے توبہ یا بول دے نہیں تُسی یہ گل بہت ماری ہے کسی جگہ میں اکلام سنا رہا تھا الو کی خبوش چپ بول دے نہیں سکتے میں نے مقامل پاستو صاحب کو کہا پاری صاحب لوگ بولتے نہیں ہیں کیا بات ہے پاری صاحب آن دینا نمنا کیتا وڑی آگے نہیں بولنا ہاں جی کوئی ایسا حال یہاں تو یہی ہے بھئی ہم آگے چلنا چاہتے ہیں بولیں گناہ پرپچھتاوا گناہ پرمہ بھیلا جب دعوت سے ہو گیا وہ کہتے ہیں خدا اپنے پزل سے میرے گناہ کو معاف کر چنگی طرح تھو کے ضبور کامن میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کا جو مو ہے وہ بند ہو گیا گناہ کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے بند ہو گیا کہتا ہے میرے ہوتوں کو کھول دے تو میری زبان تیرا کیا کرے گی گیت گائے گی گناہ کی وجہ سے مو اس کا کیا ہو گیا تھا بند 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 اجد ہوتا گناہ ماف ہو گیا پھر خوشیں پھر ناچتائیں ہاں جی اوہ دھن جس پہ پکشے گئے سب گناہ ایسا ہی ہاں جی اوہ دھن جس پہ شباش پکشے گئے سب گناہ ہمارا ناچنا تو کئی بار ہوتے ہیں عبادت میں ہوتن کر رہے ہیں ہاں جی پچھتاوہ بڑا ضروری ہے اور یہی اساسِ گناہ ہے یقینہ کسی کو اساسِ گناہ ہو جائے یہی توبہ کا ثبوت ہے کسی کو اساس ہو جائے کہ میری سندگی قلیز ہے کسی کو اساس ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں رہتی جس کو اساس ہو جائے کنہ کا اس کو کوئی ہیزیٹیشن بھولیے نہیں رہتی کوئی شرماہت کوئی شرم کوئی ججک کچھ بھی نہیں رہتا یہ سمسی کی کسی گھر میں دعوت تھی شمون فریسی کے گھر میں تو وہاں پر ایک عورت آئی جس کا نام مریم مغدلینی تھا اور وہ آئی ہے گھر میں داخل ہوئی شاید اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ہسی بڑی مقدس ہے اور میری زندگی ٹھیک نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں وہ کرپٹ عورت تھی اس نے شاید محسوس کیا شاید اسے یہ محسوس ہوا کہ میں بہت بڑی گناہگار عورت ہوں شاید یہ محسوس ہوا کہ میری زندگی دلیز ہے یسو مسی کے پاؤں پر آنسو بہا رہی ہے یسو مسی کے پاؤں پر آنسو بہا رہی ہے یہ شروع کی ہے اور وہ رو رہی ہے یہ سوسی کے پاؤں پر اپنے کاموں پر وہ بھیلہ کر رہی ہے یہ ہے اساسِ گناہ آمین جی یہ ہے کیا ہے اساسِ اے اگنانا اساس ہویا یہ ہے توبہ کی تصویر یہ ہے توبہ کی اکاسی یہ ہے توبہ کا پروف یہ ہے توبہ کا ثبوت مسی کے پاؤں پر کیا کر رہی ہے بولیے بھئی ہمارے کلچر میں جو پاؤں ہیں ان کو ہم حکارت سمجھتے ہیں کسی کے پاؤں کو شونا کسی کے پاؤں پکڑنا کسی کے پاؤں میں بیٹھنا کسی کے پاؤں میں گرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن دیکھ جس کو احساس ہوا اس نے اپنا سر یہ سوسی کے پاؤں پر رکھ دیا ہے اس نے اپنا موں یہ سوسی کے پاؤں پر رکھ دیا ہے اور انسو بھا رہی ہے بائبل میں لکھا ہے اس کے پاؤں انسووں سے بھو دیئے انسووں سے پاؤں کیا کیے جی بولیے جی کیا کیے ایک آنسو چاہیے پاؤں بھونے کے لئے توبہ کر رہی ہے سو گے میرے اور لوگ اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ توبہ کر رہی ہے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں شباش بولو بولو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور یہ اسی وقت صرف نہیں ہوا آج بھی ایسا ہوتا ہے آج بھی کیا ہوتا ہے اگر کوئی یقین کیسے کلام کو قبول کرتا ہے تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں لے آمی آج پہی ہو ہاں ہاں آمی آج کے آس آٹھی نافذ دے مہی بائبل پڑھیں گے اماندار ہر دور کے اپر تمہا شاہ ہے اماندار ہر دور کے تر کیا اکیرا یسوی صلیب تر کیا آس اے راج مہین 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 اماندار ہر دور پہتیا ہے مہین دلید ساتھ بولیں آج آج دنیا تماشائی ہے آپ تماشا دیکھنے والی ہے تو ہی عبارت نہیں خداوت قادی نے تماشا دیکھا اور جو رسول پرداد ہوئے گائل ہوئے ذکرے ہوئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا اگر تو توبہ کرتا ہے یا کرتی ہے تری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں تیرا خدا تجھے قبول کر رہا ہے تیرا خدا تجھے رسیم کر رہا ہے تیرا خدا تجھے دا دے رہا ہے تیرا خدا تجھے اپریشیڈ کر رہا ہے زمین پر تو لوگ تیرا تماشا دیکھتے ہیں آسمان پر تیرے جشن ہو رہا ہے آسمان پر سوشیہ نائی جائی ہے توبہ میں پہلی بات کیا توبہ میں پہلی بات کیا تیرا خدا تیرا خدا تجھے کیا اگر ہم پڑھے تو وہ اپنے باپ سے دور تھا وہاں پر ہی اسے احساس ہوتا ہے اور لوگا گنجلی بیان اس کا پندروہ چپٹر صدر بھی آئے سے پڑھے تو وہاں لکھا ہے اس نے ہوش میں آتا رہا کہا سطر بیٹے لے بھولیے شوش میں آ کر سب بھولیے نہیں تو پھروں پہ جا کر پڑھ لینا میں اس لیے ریفرس نہیں پڑھتا اپنی دیار لگنی موسرہ بیٹے نے ہوش میں آ کر کہا ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے جی ہوش میں آ کر پاپ کا دھار ہی آگا ہے جب سوروں کے ساتھ بھول گتا ہے اس کا بطلب ہے وہ کیا نہیں ہے وہ یہ جب گھر سے دور ہے اس کا بطلب کیا نہیں ہے ہوش نہیں ہے آپ کو یاد آئیے ایک سال پہلے لاشنگ کی بات ہے توپے میں کتنے لوگ شراب بھی کر مر گئے ہاں جی ہمیں دکھتے ہیں وہ ہمارے بھائی تھے ہماری قوم کے وہ لوگ تھے وہ جوان کبھی اور طاقت تھے جی ہمیں ہر لحاظ سے نقصال ہوا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا وہ کیا نہیں تھے برش میں نہیں کیا نہیں تھے برش میں نہیں خبردار تباتی روشی صحت کے لیے موزر خبردار تباتی روشی صحت کے لیے موزر خطرنات کہ فیرہ بسا ڈان در ڈان اور پیار انہوں پاکٹ چا رکھنے ہیں انہوں ہوتا دے رکھنے ہیں خوڑا دے کتاب تیرے موں سے نام خوڑا دے کلام چاہیت اسی پر ہے ایٹی ہے سگرٹ یا دیگر پشاہ اوہی وجہ ایٹی ہے شوش میں نہیں تب اس نے ہوش میں آ کر کہا جب اس کو ہوش آیا تو اس کو باپ کا گھر یاد آیا جب اس کو ہوش آیا باپ کی محبت یاد آئی جب ہوش آیا باپ کے گھر کی برکات اور طالب اور اپار اور نوکر چاہ کر یاد آئے اور اس نے کہا میں نے باپ سے کہوں گا میں نے تیرہ اور عثمان کا کیا کیا ہے ایساسِ گناہ جی سمجھا رہی ہے وہ کہتا ہے میں نے تیرہ اور عثمان کا کیا کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اساسِ گناہ اور وہ کہتا ہے میں اٹھ کر باپ کے پاس جاؤں گا میں باپ کے پاس جاؤں گا کیا اس نے کہا میں باپ کے پاس بولیے بولیے جی سمجھا باپ کے پاس گیا یا نہیں جاں اے ساٹھے بس سال اے اسٹی میں میں جان دے میں میں باپ کے پاس جاؤں گا جانہ جوڑک گونی گا اگلی کی منشل تھے پھر میں میں باپ کے پاس جاؤں گا جانہ جوڑک گونی گا پھر اگلی کی منشل تھے دوزار چودہ بان گیا پندرہ بان گیا لوگ پرسام میں آئے بس توبہ کر لے نہیں ہاں جی کرنی 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 اے دو آزار سارا مینہ گیا اٹھارا مینہ گیا میں اب آپ کے پاس جاؤں گا رہنا کتے ہوئے اور سوراں جی کتے رہنا ہے موسیٰ بیٹا کتے ہی ہاں جی رہنا ہوتا ہی لیکن موسیٰ پوجہ پہ ساس ہوا پھر اس نے سو سائٹ بھی بدلی ہے پھر اس نے سنگت بدلی ہے پھر اس نے رفاقت بدلی ہے پھر اس نے کھانا پینا شہایش بولو بدلہ ہے پھر باپ کے گھر کی طرف چلا اور وہاں رہا پھر دبارہ کبھی سوروں میں نہیں آیا اے سے دبارہ کبھی مزکا لے دیتی ہنجی کیا ہیروہ چھوہاں بھریاں ہی میرا بہنا ہنجی کبھی نہیں بلکہ کس کے پاس رہا باپ کے پاس تو سب سے پہلا توبہ کا کیا حصہ ہے حساسِ گناہ اس کے بعد ہے اقرارِ گناہ توبہ نے پہلا کام کیا تھا حساسِ گناہ گناہ کا کیا ہوتا ہے حساس اس کے بعد کیا ہے اقرارِ گناہ گناہ کا اقرار مجھ سے یہ ہوا اے چوپ چوپیتا دامنے میں بڑھنا یاد کر کیا کرنا پڑے گا اقرار پبلک کے سامنے امام کے سامنے لوگوں کے سامنے کیا کرنا پڑے گا اقرار کلام میں لکھا ہے خطوط کے اندر امام تو دل سے لایا جاتا ہے لیکن اقرار میں اسے کیا جاتا ہے ہنجی ایک اور ورس ہے امسال کی کتاب کی جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کام یاد نہ ہوگا لیکن جو اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوگی رحمت کیا ہوگی بھی خدا کی رحمت ہوگی جو اقرار کرتا ہے پہلا کام مساسِ گناہ دوسرا کام اقرارِ گناہ اقرارِ گناہ اور تیسرا کہا مترکِ گناہ گناہ مترک کرتے رہے تھے تو نکل ہو رہا ہے پھر دوبارہ کے جانا نہیں آج کئیوری لوگ لوگانوں نے ساس کے ہندائے حدید گناہ پھر اقرار نہیں کرتے لیکن گناہ مترک بولیہ دی گناہ مترک نہیں کرتے نہیں کرتے تو ترک گناہ کو کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اس لیے جب کوئی گناہ کو ترک کرتا ہے یقین گا جب کوئی توبہ کرتا ہے یقین جانا اس کے اثرات آسمانوں پر ہوتی ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے فرشتگاہ انچشن کرتے ہیں زمین پر تو ہے لیکن آسمان پر بھی کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے آسمان پر کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے شادمانی ہوتی ہے جی میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں توبہ دوسرا کام پہلا کام انچانے کر لیا ہے آگے دوسرا کام رجوع لاؤ کیا لاؤ جی ابھی کبھی لوگ توبہ کرتے ہیں آج دی کنینچن کی کر لیے توبہ تی اگلے سال تھی تو کنینچن ہوتی ہے پھر کی کر لیے توبہ تیسرے سال تھی تو پھر کنینچن ہوتی کی کر لیے توبہ تی توبہ ہی بار بار کری جا لیے تو رجوع لاؤ جی دوسرا کام جا ہے رجوع کیا جی رجوع کبھی لوگ لوگوں کا یہ تقاضی ہے کہ خدا ہماری فیور میں کھڑا ہو گئے خدا ہمارے لیے کھڑا ہو گئے خدا کی نگاہ ہم پر ہو خدا کی توجہ ہم پر ہو وقت بھی ریفرنس جانا پڑنے کا لیکن زدریہ کی کتاب پہلی چپٹ میں یہ کہا گیا ہے تو میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤنا بڑی فیموس آئیت کون کہتا ہے خدا کیا کہتا ہے شبش کہ رجوع اسی نہیں لیے ہوتے کی گیا ہو گئے تے خدا دیر چوری ساڈے وال شبش بھئی جس کو مانے سے ناپتی ہو اسی سے تو پہلے والتے ایک ورس ہے سلیمان کو نصیحت کر رہا تھا اس کا پاپا گود وہ کہتا ہے بیٹے خدا من کو ڈھونڈو جب تک وہ بھی سکتا ہے اگر تو اس کو ڈھونڈے وہ تجھے مل جائے گا لیکن اگر تو اس کو ترک کر دے تو وہ تجھے ہمیشہ کیلئے کا کر دے گا اگر خدا ہی کسی کو ترک کر دے تو اسی دسو کیلئے پاس یا دی کامیابی آگی کہاں سے سرپرازی اس کے پاس آئے گی سچا کھپا مار کے سچا کھپا مار کے سچ مار کے جی کو تھوڑا جا آپ ہو بھی جائے تو پھر ایسا پیڑا نہیں کیے گا ساری سنگی اٹھا نہیں سکتا تو یہ رجوع جانا بڑی ضروری ہے پہلے توپا دیئے جی سنیئے جی توپا دیئے توپا کا مطلب ہوتا ہے پھرنا جی کیا کرنا پہلے توپا کا مطلب ہوتا ہے پھرنا ہے اس لئے پہلے ہمارا موں دنیا کی طرف ہے تو جو کریں گی ذرا پہلے ہمارا موں دنیا کی طرف ہے اور ہماری بیعہ خدا کی طرف ہے تو جو توپا کرنی ہے موں خداول کرنا ہے تو بیعہ کتے دنوں بولیے جی بیعہ دنیا کی حوال ہوں ہماری کنچر میں بریازم ایشیا جس کی طرف بیک ہو پہلے اس کی جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے اے سریں گے بھی اے کوئی استعاد پہلے ہیں شکردان نے کہا کہ قدیل یوں نا استعاد والوں پیچھا کر کے نہیں میں استعاد جیو پہلے کیا کیا لے اس کا مطلب ہے جس کو حزت دیتے ہیں اس کی طرف کیا ہوتا ہے میں اس بات کا خدا نے شکوا کیا ہسکل کی کتاب پہ یرمیا کی کتاب پہ کہ میرے لوگوں نے مہتر فیٹ کی ہے موڑا پہ تو جس کی طرف موڑ نہیں اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے پہلی بات دوسری بات اجید اے روز پہ یہ نراض ہو دیئے وہ نکانڈ کر جائے ہے ہمارے قطعے میں بولیئے دیت اجید اے روز پہ یہ نراض ہو دیئے انہوں نے کیل کر فیڑیا ہے بیعت اس کی طرف ہے اس کا مطلب ہے دنیا کی طرف موڑ ہے دنیا پسند ہے دنیا اچھی لگتی ہے دنیا پر نظریں جو نہیں ہیں جس کی طرف بیعت ہے وہ خدا ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے توبہ یہی ہے خدا کی طرف روح کرنا ہے خدا کی طرف موڑ کرنا ہے اور دنیا کی طرف ہماری بیعت ہو اس سے پتہ جلے کہ ہم خدا کو پسند کر رہے ہیں خدا کی ہم سیلیکشن کر رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ دیں رجوع کرنے کے حوالے سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں سلیمان پاچھا رہے ہیں آپ کوئی عادل حقل نہیں اور اس نے خدا سے رہا خدا اگر یہ لوگ تجھے چھوڑ دیں اور تو ان پر نشنوں کو چڑھا لائیں اگر یہ تو نہ کریں تو اس مان کو بند کرتے یہ تمہاری کی دوسری کام ساتھے باپ کی چھڑے باپ کی ساتھے باپ تک یہ دونوں چپٹر کے میں چلے گا خدا آگے رہے ہیں موسیقا تک موسیقا 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 موسیقا